کھڑا ہو ساتھ چل میرے بہانے مت بنا کائر کھڑا ہو ساتھ چل میرے بہانے مت بنا کائر اکثر ہم دیکھتے ہیں جب ہم کسی کو کام کے لیے بتاتے ہیں یا کسی کو ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں تو ایک بہانہ بناتا ہے کہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں نہیں آ سکتا ہوں تو اس پہ بھگوان شیر کی گیتہ کے تھرو ہمیں گیان دیتے ہیں چونکہ انہیں ارجن کو کرو چھتر کے میدان میں جب دونوں سینائیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی یود کی بالکل تیاری ہو چکی تھی سنکنات ہونے والا تھا کہ ارجن کو موخ ہو جاتا ہے ارجن کہتا ہے وہ بیٹھ گئے ہیں چپ چاپ دھنو اپنا گانڈی اپتیار دیا اور بولتے ہیں کہ میں یود نہیں کروں گا تب بھگوان کہتے ہیں سار یہی ہے کہ کھڑا ہو ساتھ چل میرے بہانے مت بنا کائر کیونکہ ارجن ڈر گیا تھا اور بہانے بنا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں بھگوان شرکش نے جو گیتہ کا گیان دیا ہے اس کا سار یہی ہے کھڑا ہو ساتھ چل میرے بہانے مت بنا کائر یود بھی ایک سندر چپائی ہے جو رامین سے لی گئی ہے جہاں پہ رابان جو ہے ماریج کو کہتا ہے کہ بہانے مت بنا اور میرے ساتھ چل جس کے جواب میں پھر ماریج کہتا ہے کہ سوچ لیا ماریج نے کیوں مرو میں اس کے ہاتھ سونے کا میں مرگ بنوں گا مجھے ماریں گے ربنا تو یہی ہماری جندگی میں ہیں بہانے نہیں بنانا کام کرنے کو چلنا ہے اچھے سپل ہو یا اسپل ہو لیکن کام کرنے کو